اسلام علیکم نمستے سریعہ کال ہشامدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انٹارکٹا اینڈ بربودہ کے بارے میں فلائٹ روٹ آپ کو بتاؤں گا ویزا کے بارے میں بتاؤں گا ویزا ریکوئرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ریکوئرمنٹس آپ نے کن کن جگہ سے ان ریکوئرمنٹس کو فل کرنا ہے اور جو ای ویزا فیز ہے وہ کیا ہے انٹارکٹا اینڈ بربودہ کی پاکستان پاسپورٹ کے اوپر آپ کو فلائٹ روٹ بتاؤں گا ویزا ریکوارمنٹ بتاؤں گا اس ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے فرنڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے بل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا میسیج آپ کو ایزی لی آپ کے موبائل فون میں آپ کی کمپیوٹر سکرین پر آ جائے گا تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اگر آپ کوئی سوال ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں تو نیچے دسکرپشن میں ضرور اپنی کنٹری کا نام بتا دیجئے گا انشاءاللہ ذالہ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز انٹارکٹا اینڈ بربودہ کا جو ای ویزا ہے اس کی فیس ہنڈرٹ یو ایس ڈالر ہے وہ آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا فلائٹ روٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کی جو ریکوارمنٹس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو فرنڈز انٹارکٹا اینڈ بربودہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں انٹارکٹا اینڈ بربودہ ایک جزیرہ نما دو کنٹری ہیں ایک ہے انٹارکٹا ایک ہے بربودہ ان دونوں کنٹری کا نام ہے انٹارکیٹ اینڈ بربودہ دونوں کی آفیشل لینگویج انگلیش ہے یہاں پہ انگلیش لینگویج یوز ہوتی ہے کیربین ڈالر ان کی آفیشل کرنسی ہے جو کہ آئی تنگ پچاس سے ساٹھ روپے کا بنتا ہے پاکستان میں اور یہ کیربین کنٹری میں آتے ہیں جو انٹارکیٹ اینڈ بربودہ ہے ای ویزا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اس کی ہنڈڈ ڈالر اس کی فیز ہے آپ آن لین اپلائی کر کے لے سکتے ہیں لیکن کچھ دو یا تین مند سے ان کی جو آن لین ویب سائٹ ہے اس میں کچھ پرابلم ہے جس کی بنا پر ویزے اپلائی نہیں ہو رہے میں نے دو تین ویزے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ ایرر کی وجہ سے ان کی ویب سائٹ کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہیں جن کی وجہ سے جو ویزے ہے وہ سینڈ نہیں ہو رہا پیمنٹ کا ایشو کچھ آ رہا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دو یا تین دن دو یا تین منتھ ٹھہری جئے اس کے بعد ویزے اپلائی کیجئے میں آپ کو بتاؤں گا جب ان کی ویب سائٹ اچھی طرح ورک کرنے شروع ہو جائے گی تو ان کی ایمیل وغیرہ اڈریس وغیرہ سب کچھ میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا یہ ان کا ایمیل ہے اور ان کا ٹیلی فون نمبر ہے فیکس ہے یہ سب کچھ میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اس کو جا کے آپ دیکھ لیجئے ان کی جو ویزا ریکوارمنٹ ہے پاکستانی پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ سکس منت کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ویلٹ جو کہ سکس منت کے لیے ویلٹ ہو آنے اور جانے کی ٹیگٹ وہاں پر رہنے کا خرچہ آپ کا کون اٹھائے گا یہ ایک لیٹر مانگیں گے اور کور لیٹر ٹورس کا اور اس کے بعد آپ کے پاس دو ہزار یو ایس ڈالر کم سے کم ہونے چاہیے جو آپ وہاں پر اپنے ٹورس کے لیے اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے اگر سپونسر لیٹر ہے تو پھر تو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ انہوں نے بتایا ہو ہے کس کس کنٹری کو کس 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 کم ویزا چاہیے پاکستانی ہشکزمت سے ای ویزا کی لسٹ میں ہے تو آپ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہ آسانی اور بات کریں ویوز اگر ان کی اگر آپ ویب سائٹ ان کی اوپن ہوتی ہے آپ کس طرح اپلائی کریں جس طرح آزربائیان کا ویزا اپلائی کرتے ہیں سیم ہی پروسیجر ہوگا بہ آسانی آپ ویزا اپلائی کرسیں کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آئے گی لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ان کی ویب سائٹ میں کچھ پرابلم چاہ رہی ہیں لاسٹ ٹو اور ٹری ڈے سے کافی زیادہ پرابلم ہے میں نے خود اپلائی کرنے کے اوپن ہی چیئے لیکن نہیں ہو سکی تو اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی تک نہ کی جیے ہو سکتا ہے آپ کے پیسے وہ لے لیں اور آپ کو ویزا ایشو نہ کریں تو اس سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ ویزا اپلائی نہ کی جیے اس کا اگل فلائٹ لوٹ دیکھیں کہ فلائٹ آپ کن کن کنٹریز ہو کر جائے گی تو کتر ایر ویٹ کی فلائٹ ہے جو کہ کراچی سے ہو کر آپ کو لے جائے گی کراچی سے آپ کو لے جائے گی کتر کتر سے پھر آپ کی جو فلائٹ ہوگی وہ ہوگی نیو یاک اور ایک میں بات آپ کو پتا دوں اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں انٹارکی ٹین بربودہ کا اس میں ایک آپشن آئے گا اس سے پہلے میں نے دو ویزی اپلائی کیے تھے انٹارکی ٹین بربودہ کے اس میں ایک آپشن آئے گا ٹرانزٹ ویزے کا اگر آپ کے پاس یو ایسے کا کینیڈا کا یا برازیر کا ویلٹ ویزا برازیر کا اور ٹرانزٹ ویزا یوربین کنٹری میں سے کسی کنٹری کا یا یونائٹڈ سٹیٹ یا کینیڈا کا ان کنٹری میں سے کسی کنٹری کا ٹرانزٹ ویزا ہے میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں یوربین کنٹری میں سے یو ایسے اور کینیڈا ان تینوں کنٹری میں سے کسی ایک کنٹری کا آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا ہوگا تب آپ انٹارکی ٹین بربودہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی روٹ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ان کنٹری کا ٹرانزٹ ویزا نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ویلٹ ٹورسٹ ویزا ویزٹ ویزا بزنس ویزا برازیر کا ہو تو برازیر سے آپ ڈریکٹ فلائٹ انڈار کیٹین بربودہ اس کی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کافی زیادہ جنٹ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو ترکی سے انڈار کیٹین بربودہ پہنچا دیں گے پنامہ سے آپ کی فلائٹ کر دی جائے گی کولمبیا سے وینزویلا سے برازیر سے تو یہ سب فراد ہیں آپ صرف اور صرف پیسے لینے کے چکروں میں ہوں گے تو ان سے گریز کریں میں آپ کو ایک دام کھلی سی بات بتا رہا ہوں آپ اس پر عمل کیجئے کسی ایجنٹ کو ایسے ہی پیسے مت جیجئے یہ سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے ان کی جو ویب سائٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھی طرح سے وقت نہیں کر رہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انہوں نے ریکوارمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرانزٹ ویزا آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ آگے جا سکتے گے اگر آپ کسی ایجنٹ سے فلائٹ بھی کروائیں گے اگر کوئی اچھا ایجنٹ ہوا تو وہ آپ کو بتائے گا البتہ ویسے تو پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ایجنٹ ہیں جو صرف دونوں ہاتھوں سے پیسے لے رہے ہیں کام لوگوں کا مات کچھ نہیں کر کے دے رہے تو یہ آپ کو جو فلائٹ ہے وہ آئی تنک ایک لاکھ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ بیس کے اندر آپ کو یہ فلائٹ مل جائے گی بہ آسانی تو اس کے بارے میں انٹارکیٹ آن بربودہ کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک کے اوپر ہمارا مسینجر کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر نئے نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور پوچھئے گا اگر آپ کے مطلب آپ انٹارکیٹ آن بربودہ کے بارے میں کوئی بھی سوال جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی بات جاننا چاہتے ہیں ویزے کے مطلق فلائٹ روٹ کے مطلق ٹرانزٹ ویزے کے مطلق کافی زیادہ لوگ کو ٹرانزٹ ویزے کی کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کوئی نہ کوئی بہتر حل آپ کو بتائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ